محنت تو آپ نے کرنی ہے آپ نے اگر گھر بیٹھ کے خیرات لینی ہے وہ تو پھر عرق باملہ ہے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلے گا لیکن اگر آپ کام کہتے ہیں کہ when there is a will there is a way آپ ارادہ ہو آپ کا کام کرنے کا محنت کرنے کا تو کام بہت ہے سعودی سفیر سے بھی تو ان سے بھی بہت میں امپریس ہوں اپنے زکارت بغیرہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں اور ان کو کاروبار کروا کے دے رہے ہیں وہ خیرات نہیں دیتے لیکن میں کہتا ہوں اس 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 ملک پہ ان کی انہوں نے جتنی خدمت کی ہے میں بھی یہ کاروباری خاندان سے ہوں ہمارے خاندان میں بچے کو سب سے پہلے جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں پہلے فٹ پاس فٹ پاس سے کام کرنا شروع شروع کرواتے ہیں تاکہ وہ سیکھیں اس کے بعد جو ہے ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں کہ لو بیٹا اس سے جو ہے اپنا اپنا ہمیں کما کر دو تو جب ایک ہزار سے وہ پندرہ سو روپے بناتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے اب آپ جو ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ہوتا ہے کاروبار جو ہے وہ پہلے دن جمپ نہیں کرنا چاہیے پہلے اس کو سیکھیں اس کے رموز آپ سیکھیں جب آپ سیکھ جائیں گے اور پھر اپنے پیسے لگائیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ انشاءاللہ کامیاب میں امریکہ میں اللہ کا شکر ہے پیسے اب ساری عمر کمال یہ اب میں آیا ہوں یہاں پہ اور ہم سب لوگوں کو آنا چاہیے کہ اس مٹی کا قرض ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم جتنا ہمارے سے ہو سکے وہ بھی قرض ادا کریں آج ہمارے ملک میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو بھیگ بھیگ دیں ان کو جو ہے وہ مفت بیٹھ کے جو ہے وہ آہ لنگر خانے کھولیں ان کو خوراک دیں نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس سے کم پیسوں میں آپ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑے کریں ان کو روزگار دیں تاکہ یہ یہ جو بیکاریوں کی لانت ہے ہمارے ملک سے یہ ختم ہو آج کل کے دور میں میرے خالے جو بیکاری بیٹھے ہیں ان کو دینا جو ہے میرے حساب سے پتہ نہیں میں غلط ہوئی ہے صحیح وہ گناہ ہے یہ ان میں زیادہ تر نائنٹی نائن پرسنٹ پروفیشنل بیکاری ہیں اور یہ ان لوگوں کا حق مارتے ہیں جو بیچارے معذور ہیں گھر میں بیٹھے میں ہیں ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور وہ جو ہے نہ مانگ نہیں سکتے تو یہ ان کا حق ہے مطلب یہ ہے کہنے کا آپ کا مقتصر یہ ہے کہ جی کسی کو فیش دینے کی بجائے اس کو فیش پکڑنا سکھا دیں کم سے کم وہ ساری دن کی خود پکڑ کے کھاتا رہے گا ایکزیکلی ویل سیٹ تو بہرحال چونکہ یہ کام دیکھیں ہمارے ملک کے حکمرانوں نے یہ ان کا کام ہے لیکن ان کو اپنے ان سے بکھیڑوں سے فرصت نہیں ہے اسی طریقے سے ہمارے ملک کے لوگ بھی تو میں وہ ایک بڑا مشہور پرانا شعر ہے سردار بہادر خان ہوتے تھے عیوب خان کے بھائی تو انہوں نے اسیمبلی میں یہ شعر کہا تھا تو میرے خال ہے کہ ہر دور کے لیے یہ منتبق ہوتا ہے کہ ہر شاق پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستہ کیا ہوگا لیکن آج میں تھوڑی سی استرمیم کے ساتھ آپ کو عرص کرتا ہوں کہ ہر پتے پہ علو بیٹھا ہے اس ملک کا بتنی انجام کیا ہوگا اگر ہم تھوڑا سا سوچیں گے تو ہمیں دس چیزیں ملیں گی جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا دیکھئے اللہ کہتے ہیں آپ سمائل بھی دے دیں تو وہ بھی ایک صدقہ ہے آپ کم از کم اس سے تو اس سے تو سٹارٹ کریں آج سلام علیکو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیالے سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا میزبان اصل باس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبا چشتی جی ہاں آج آپ لوگ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ آج جو ہمارا نوجوان بھائی بہن جو بھی گھر میں فری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سپیشل بزنس ہے کہ جی آپ آج موبیل چلاتے جائیں اور پیسے کماتے جائیں دیکھیں میند جو ہے نا وہ شرط ہے یہ جو بزنس ہے یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ آج کل ٹائم چل رہا ہے اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ وارس سب موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہمارا جو بے روزگار آن امپلائی جو جو بلس بندہ ہے جو ماں ہے بہن ہے بھائی ہے وہ گھر بیٹھے اگر کام کرنا چاہتا ہے چھوٹا بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں پیسے ہیں تو وہ بھی آجائے اگر نہیں ہیں تو صرف اپنا موبیل چلاتا جائے بھائی آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکٹ تو ہوگا آپ کے پاس سمارٹ فون تو ہوگا تو اس چیز سے بھی ان چیزوں سے ہی آپ پیسے کماتا سکتے ہیں کیسے تمام باتیں جانیں گے وارس صاحب سے اسلام علیکم سر اسلام علیکم جو والیکم اسلام ورحمت اللہ جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ اچھا وارس صاحب سب سے پہلے اپنا تارف کرا دیں میرا نام غلام وارس کروشی ہے اور میں امریکہ میں رہتا ہوں اور وہاں بھی میرا کاروبار ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے مجھے بھی موٹیویشن ہوئی اور میں یہاں آیا پھر ان کے بعد پھر یہاں پر ان کے بزنس کو میں نے جوائن کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے بیسیکلی وہ ویٹنری ڈاکٹر ہیں لیکن وہ ایک سائنٹسٹ ہے میں ان کی مثال دیا کرتا ہوں ہماری تقریر ہو رہی تھی ایک سیالکورٹ یونیورسٹری میں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ نے تری ایڈیٹس فلم دیکھی ہوگی اس میں آمیر خان کا ایک کریکٹر ہے ٹھیک ہے وہ بالکل اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ انوینشنز کرتا ہے انویٹیو جو ہے وہ کمپنی ہے تو بہرحال ہم لوگ یہاں پر ایک تو بائیو فلو فش فارمنگ کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اور اس کے علاوہ اس کے پھر مچھلی کی فلے بناتے ہیں فلے ہوتا ہے کہ بھئی اس کے مچھلی میں سے کانٹے نکال کے اور ہڈی وغیرہ سب نکال کے بالکل صاف گوشت ٹھیک ہے تو وہ گوشت جو ہے وہ پھر ہم ایک صرف اس کے وہ صاف کر کے ہوتا ہے گوشت اس کو بنتا ہے دوسرے اس کے کانٹے بھی نکال کے بالکل صاف جو ہے نا وہ آپ بالکل فنگر فش کی طرح ہو جاتا ہے آپ اس کو فرائی کریں بون لیس جس کو کہتے ہیں بون لیس بلکل بون لیس ہو جاتا ہے اور وہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کو صرف ہلکا سا مسالہ لگا کے اس کو آپ مایکرو ویب بھی کر سکتے ہیں اور فرائی بھی کر سکتے ہیں اس کو سالن بھی بنا سکتے ہیں وارے سب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ بے روزگاری پاکستان میں بہت زیادہ ہے لوگ بے بس سے مجبور ہیں چاہتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی کام کیا جائے اور ایک یونیک طرح کا کام ہو صرف فرضی باتیں نہ ہوں اور واقعی میں ریل میں لوگ پیسے کمائیں تو کیا آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے لوگ اپنا موبائل چلا کے گھر بیٹھے مہانہ لاکھوں پر کمائے سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں سر کی کیسے کیا یہ واقعی میں حقیقت میں پوسیبل لے کے کام کیا جا سکتا ہے بغیر انویسمنٹ کے کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے میں تھوڑی سی آپ کو آپ کی کریکشن کروں گا کہ کچھ صرف آپ موبائل پہ بیٹھ کے لاکھوں نہیں کمائے سکتے اور ہاں ہزاروں میں شاید کمائے سکتے ہیں وہ اس طریقے سے اور فلے ٹوٹل پیک حالت میں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ایک جو ہے وہ ہم آپ کو چودہ سو روپے کلو فلے مکمل جو فنگر فش کی صورت میں ہوگا بول لیس ہوگا اور دوسرا نو سو روپے کلو جو کہ گوشت ہوگا اب صاف سترا گوشت جو ہے مرغی کا وہ اس کو یہ یہ ہماری مشلی جو ہے کمپیٹ کرتی ہے وائی دے میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن بتاتا ہوں کہ مرغی اور فش کے اس میں کہ کیا فر یہ ایک ٹوٹلی ان ان آرگینک آرگینک یہ فش ہے اس میں کوئی کیمیکل یا کوئی چیز ایڈ نہیں ہے جبکہ مرغی میں بے انتہا قسم کے مزر صحت جو ہے وہ کیمیکلز اس میں اس کی خوراک میں شامل ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو ہے مرغی کے اوپر اس کی خوراک خوراک کے اوپر چار بلینڈ ڈالر سال کا خرچ ہوتا ہے اس یہ ہماری ٹوٹلی آرگینک فش ہے اس میں قطع طور پر کوئی خرچ نہیں ہوتا یہ ہماری اپنے ملک کی پیداوار ہے کیا بات اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ یہ آپ گوشت ہمارے سے لیں آپ ہم سے آرڈر بک کریں آپ کے گھر پہ ہم پوچھا دیں گے یا آپ جس جہاں اس کو سیل کریں گے اس کو ہم ڈائریکٹ پوچھا دیں گے کوریئر کر دیں گے آپ پیمنٹ ہمیں کر دیں اب آپ آگے اپنا مارجن جتنا بھی اس کے اوپر رکھیں نو روپے اور چودہ روپے کے اوپر وہ آپ کا ہے اور اچھا خاصا جو ہے وہ مارجن ہوتا ہے مثلا مثلا میں چودہ روپے کا جو چودہ سو روپے کا جو فیلے ہے وہ آپ بڑے آسانی سے شادی حالوں کو اور ریسپرینٹس اور ان کو کم سے کم دو ہزار روپے کلو میں وہ بڑے آرام سے آپ سے خرید دیں گے اس کے علاوہ جو نو سو روپے کا گوشت ہے وہ اس کی بھی مارکٹ اسی طریقے سے اس میں آرام سے آپ اپنا اچھا خاصا مارجن رکھ کے اس کو سیل کر سکتے وہ جو اوپر کے پیسے ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے یہ آپ کر سکتے ہیں آن لائن اس میں آپ کی کوئی انویسمنٹ ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ انویسمنٹ ہے آہ تقریبا ایک لاکھ روپے پلس اس میں یہ ہے کہ آپ وائف لاغ کا ایک ٹینک لگا سکتے ہیں آپ کو جگہ کی اور منیجمنٹ کی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے ابھی کراچی میں ایک آہ اس کا فارم ڈیولپ کیا ہے جو کہ کو اپلیٹیو فارمنگ بیسز کے اوپر ہے جس میں ہم آہ آپ کے ٹینک بھی خود لگا رہے ہیں اس کے علاوہ منیجمنٹ بھی ہماری ہے ڈاکٹ صاحب بھی اس کے ہمارے کنسلٹنٹ ہے وہ بالکل پروفیشنل منیجمنٹ میں ہم فش آپ کو گروہ کر کے دیں گے اور اس میں صرف آپ کو کرایا دینا ہے وہ بارہ ہزار روپے مہینہ کرایا ہے وہ ہم سے اب آپ سے صرف چھے مہینے کا کرایا لیں گے بہترہ دار اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ اور خرچہ آئے گا جو کہ اس کی فیلڈ وغیرہ کا ہے تو ٹوٹل ملاکے آپ سمجھئے کہ ایک لاکھ سے کم آپ کی انویسمنٹ ہوگی اور چھے مہینے سے پہلے پانچ سے چار سے چھے مہینے میں آپ کو ٹوٹل آپ کی انویسمنٹ پلس انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے تک آپ کو پروفیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے چونکہ یہ اگلے اگلا جو چھے مہینے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ دو لاکھ روپے آپ کا جو ہے وہ ہر چھے مہینے میں آپ کو اس سے ملتے جائے گے اچھا سر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے آپ نے بتایا کہ ایک لاکھ روپے سے اپنے گھر میں کام کر سکتا ہے بائیو فلاک فیش فارمنگ کا جگہ بھی بتا دیں کہ کم از کم اس کے پاس کتنی ہونی چاہیے جو بائیو فلاک فیش فارمنگ ہے اس میں کون سی ایسی فیش ہے جس کی پاکستان میں یا جو موسٹلی لوگ ہمارے کھانا پسند کرتے ہیں مطلب مارکٹ ویلیو کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بائیو فلاک فیش فارمنگ کی جو فیش ہے وہ سیل نہیں ہوتی لوگ کھانا پسند نہیں کرتے تو مجھے یہ بتائیں کہ موسٹلی سیل ہونے والے یا موسٹ دیمانڈ ایبل کون سی فیش ہے جو پاکستانی کر کے پروفٹ کھما سکتے ہیں دیکھے پاکستان میں ہم سوائے دو تین مشلیوں کے نام کے وہ ہمیں بالکل کسی کو ہم بسیکلی فیش ایٹرز نہیں ہیں ہم مشلی کو صرف اس کا مسالہ اجوائے کرتے ہیں اب مارکٹ میں صرف رہو یا سول یا دو تین یہ مشلیاں ہیں جو کہ آپ آپ لوگ واقف ہیں لیکن وہ بہت ہی ادنا درجے کی مشلیاں ہیں ہم نے یہاں پر لوگ صاحب نے تقریباً ایک ڈیڑھ دو سال پہلے پنگیشیس مشلی کو انٹریڈیوز کیا تھا جو کہ جلدی گروہ ہوتی ہے اس کا گوشت بھی زیادہ لزیز ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کے بھی فلے بنتے ہیں ہم لوگ اس کے بھی فلے بناتے ہیں دوسری مشلیوں کے فلے نہیں بن سکتے چونکہ ان میں کانٹیں بے انتہا ہوتے ہیں یہ کانٹوں کے بغیر یہ دو مشلیاں ہم نے ڈیوالاپ کی ہیں کچھ دو سال پہلے یہ ہے پنگیشیس ہو گئی تھی جو کہ مارکٹ میں اس وقت بالکل اویلیبل ہے بہترین بہت زیادہ بکری ہے اس سے زیادہ مشلی سے زیادہ لزیز ہے اور کانٹوں کے بغیر ہے دوسری ابھی ہم نے ایک اور مشلی انٹریڈیوز کی ہے جو کہ اس سے بھی کم وقت میں یعنی وہ چھ مہینے میں ایک کلو پلس کی ہوتی ہے اور یہ چار مہینے میں ایک کلو پلس کی ہوتی ہے یہ افریقن بریڈ ہے جو کہ کلیریس کے نام سے ہے یہ دونوں جو ہیں گوشت خور مشلیاں ہیں اور انتہائی لزیز ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کے اس کے فلے جو ہیں وہ پنگیشیس سے بھی اچھے بنتے ہیں اور بالکل بغیر کانٹوں کے بنتے ہیں باقی اس کے علاوہ رہو وغیرہ اب جو ہے نا وہ کچھ ہی دنوں میں کچھ عرصے کے بعد رہو وغیرہ کو لوگ جو ہے وہ پوچھیں گے بھی نہیں جب ایک دفعہ وہ اس مچھلی کو کھا لیں گے ان دونوں مچھلیوں کو تو وہ پھر اس کا نام بھی نہیں لیں گے صحیح ہو گیا جناب یہ بتائیں کہ بائیو فلاک فش فارمنگ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ کام کیا کافی سارے لوگ کر بھی رہے ہیں پاکستان کا جو یہ چار موسم ہیں یا ایک سال ہے کون سا بسٹ ٹائم ہے ایک نیا بندہ اگر سٹارٹ کرنا چاہے تو کون سے ٹائم سے سٹارٹ کرنا چاہیے دیکھیں ڈاکٹر مسعود صاحب نے اس مسئلے کا بھی حل نکال دیئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا ان کا بہت انویٹیو مائنڈ ہے تو جس طرح آمیر خان نے وہ آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا مختلف چیزیں لگائی ہوئی تھی وہ گاؤں میں اپنے اور وہ ہر چیز جو ہے وہاں پیدا کر رہا تھا یہ اس کا بیشیکلی ہماری ہاں ٹریڈیشنلی جو مچلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ صرف مارچ سے لے کے اور نومبر تک وہ لوگ جو ہیں وہ نومبر میں اسی لیے مچلی اس کی ساری نکال دی جاتی تھی اور سردی میں یہ مچلی ملتی نہیں تھی بجبکہ سردی میں یہ سب سے زیادہ اس کی سیل ہوتی ہے یہ ٹریڈیشنلی ہوتا تھا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ٹینکوں کو بہت ہی اکنامیکل اس میں یہ جو سخت سردی کے وہ ہیں وہ ہیں مہینے ہیں ان میں ان کو ہیٹنگ سسٹم بھی اس میں لگا دیا ہم نے وہ ہیٹنگ سسٹم کریں گے تو آپ بارہ مہینے آپ کی مشریق گروت ہے کسی بھی مہینے میں ڈالیں کسی بھی مہینے میں گرو کریں اس کے برابر کی گروت ہوگی اس میں اس کے گروت میں بھی فرق نہیں ہوگا اچھا وارش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ٹینک کا سائز جو ایکزیٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا جی فیش کتنی ڈالنی چاہیے سائز کتنا ہو ڈالنی کتنی چاہیے فیش اور وہ کتنا وزن کر جائے گی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائز چھوٹا ہوتا ہے فیش زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ وزن نہیں کر پاتی دیکھیں ہم دو سائز سجیسٹ کرتے ہیں ایک ہے پندرہ فوٹ کے ڈائیومیٹر کا ٹینک ایک ہے بیس فوٹ کے ڈائیومیٹر کا ٹینک پندرہ فوٹ کے ڈائیومیٹر میں ایک ہزار مشلی اور دو دو بیس بیس فوٹ کے ٹینک میں پندرہ سو جو ہے وہ مشلی جو ہے وہ ہم ڈلواتے ہیں پندرہ سو سے دو ہزار تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کی دونوں دونوں صورتوں میں اس کی گروت جو ہے وہ بالکل برابر کی ہوتی ہے یعنی کلیریس جو ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار مہینے میں اور پنگیشس جو ہے وہ چھے سے ساڑھے چھے مہینے میں ایک کلو پلس کی ہو جاتی ہے ایک کلو پلس کی مشلی جو ہے وہ مارکٹ میں سیل بھی ہوتی ہے اس کے فلے بھی بنتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی زیادہ تر اسی سائز کی ہوتی ہے ہمارا بائی دوئے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایکسپورٹ کے بھی آرڈرز ہیں ہماری جتنی بھی مچھلی فلے بغیرہ بنتے ہیں ان کے ہمارے پاس آرڈرز ہیں وہ ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور لوکل لوکل مارکٹ میں بھی دے رہے ہیں صحیح ہو گیا تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ وارث صاحب نے بائیو فلاک فش فارمنگ اور اس حوالے سے ڈسکس کی کہ جناب آپ گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں آپ نے یہ فلے لینا ہے مطلب نو سو کی فش لینی ہے چودہ سو کی سیل کریں دو ہزار تک کی سیل کریں پاکستان میں آج کل ویسے بھی دیکھا جائے تو فش کی ڈیمانڈ ہے جس طرح کا موسم چل رہا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پہ چل رہے ہوں گے